سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ابو بکر سب سے پہلے جو صحابی کہلائی ابو بکر سب سے پہلے جو مومن کہلائی ابو بکر سب سے پہلے جس نے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر سب سے پہلے جس نے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر سب سے پہلے جو مومن کہلائی ابو بکر سب سے پہلے جو صحابی کہلائی ابو بکر سب سے پہلے جس نے چالیس ہزار دینار آقا کے قدموں پہ رکھے ابو بکر جس نے بلال کو آزاد کرایا ابو بکر جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا ابو بکر آقا چل کے جس کے دروازے پر گئے ہیں ابو بکر آقا کو جس نے اپنے کندے پہ اٹھایا ابو بکر جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ابو بکر جس نے اپنی چادر کو پھاڑا سراحوں کو بن کیا ابو بکر جس نے اپنی گود کا بستر بنایا ابو بکر آقا کو جس نے اپنی گود میں سلایا ابو بکر جس نے سامپ کا ڈس نہ برداش کیا آقا کو نہیں جگایا ابو بکر جس کے آنکھ کے کترے نبوت کے چہرے پہ آئے ابو بکر آقا نے اپنا لعاب جس کی ایڑی پہ لگایا ابو بکر جو غار سے سب سے پہلے باہر آیا ابو بکر جو ام مابد کی جھوپڑی میں سب سے پہلے پہنچا ابو بکر جس نے بکری کا دودھ دویا آقا کو بلایا خود خوش ہوا ابو بکر جو خبا کے مقام پہ پہلے پہنچا ابو بکر خبا کے مقام پہ پہنچ کر جس نے پیارے آقا پر اپنی چادر کو تان دیا ابو بکر جس نے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا خادم کون ہے مخدوم کون ہے ابو بکر جس نے خبا کی پہلی عمد رکھی ابو بکر جس نے مسجد نبوی کی پہلی عمد رکھی ابو بکر جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کر کے دیا ابو بکر قرآن نے جسے ثانی اسمین کہا ابو بکر قرآن نے جسے عزقون الشاہی بھی ہی کہا ابو بکر قرآن نے جسے والنزی جعب صدق و صدق بھی ہی کہا ابو بکر قرآن نے جسے علائقم صادقون کہا ابو بکر جو بدر میں آقا کے ساتھ آیا ابو بکر بدر کے میدان میں آقا کو جس نے سجدے کی حالت میں گلے لگایا ابو بکر جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا ابو بکر جس نے عثمان کو روانہ کرایا ابو بکر آقا کی ذمکی ہے جس نے مسلح پر نمازیں پڑھائی ہیں ابو بکر جس نے منکرین زکاة کا خادمہ کیا ابو بکر آقا کی وفات کے بعد جس نے امت کے عمان کو سمالا ابو بکر آقا آقا نے فرمایا آقا نے فرمایا جنت کے آٹھوں درمازے جسے اپنی طرف بلائیں گے ابو بکر